ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی بڑا جو ہے نا وہ گچھا اسے لگا ہوا ہے اور یہ تقریباً سارا پک چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ پکی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ پکی ہوئی ہے سلام علیکم کیسے ہم سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک اور میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی جو فرسٹ سہری کی روٹین ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا آج ویسے میرا روزہ ہے مجھے بخار اور گلہ خراب یہ مسئلے کافی تقریباً دو تین دن سے چاہ رہے تھے لیکن روزہ تو رکھنا تاہر صورت میں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری آواز میں فرسٹ سہری کی روٹین تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا لیکن انشاءاللہ آج جو افتاری ہے فسٹ افتاری اس کی ویڈیو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور اس کے علاوہ سیکنڈ جو سہری ہے پوشش کروں گا اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں تو سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک اور رمضان کی بہت بہت خوشیاں جو ہے آپ کو تمام احل اسلام کو مبارک ہو اور اس کے علاوہ اللہ پاک آپ سب کو تمام روزے رکھنے کی حمد و تفیق عطا فرمائے تو ابھی ٹائم ہو چکے تقریباً پانچ بجے کا اور آج جو افتاری ہے ہماری ذر وہ ہوگی تقریباً ساڑھے چھے بجے تو جو ہے ابھی جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک پودہ ہے ماشاءاللہ وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں لکارڈ کا پودہ اس پر لکارڈ لگی ہوئی ہے اور وہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس پر تقریباً ہر رمضان جو ہے وہ لکارڈ لگتی ہے تو آج ہم اپنے گھر کی فریش لکارڈ جو ہے وہ لکارڈ کا پھال جو ہے وہ کھائیں گے افتاری میں الحمدللہ تو چلیں پھر اتارتے ہیں جو پکی پکی ہیں نا وہ اتار لیتے ہیں اور اس میں کچھ جو ہے وہ کچھی ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ پک چکی ہیں اگر وہ ان کو نہ اتاریں گے تو وہ نیچے گل جاتی ہیں اور ضائع ہو جاتی ہیں تو چلیں پھر اتار لیتے ہیں کیوں یہ ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ کافی ساری پک چکی ہیں اور یہ دیکھیں کافی ساری پاک چکی ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ ابھی کچھی ہیں یہ دیکھیں وہ سامنے اوپر اور چھات کے اوپر جا کر بھی ہم اتار سکتے ہیں جو نیچے نیچے ہیں وہ ہم اس چار پائی کو ادھر کر کے اتار لیتے ہیں اور جو چھات سے اتر جائیں گی وہ چھات پر جا کر اتار لیتے ہیں چلیں بھر چھات والی میں نے صبح تار دیتے ہیں چلیں صحیح بسم اللہ رحمہ الرحید یہ تینوں تار دیتے ہیں یہ تھوڑی سی کچھی ہے لیکن اتار لیتے ہیں وہ بھی ایک وہ کدھر اوپر یہ جو ہے وہ سامنے یہ والی ہاں وہ بھی ایک پہلے نیچے ستار لیتے ہیں چلو پھر اتار لیتے ہیں یہ ہے شرکاstar اچھا آپ چاہار چاہار خوب فکر کلれて چاہار چاہار ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی بڑا جو ہے نا وہ گچھا اسے لگا ہوا ہے اور یہ تقریباً سارا پک چکا ہے اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا بڑا سائز ہے اس کا الحمدللہ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی آج کی افتار کے لیے کافی ہوں اور کل تک یہ جو ابھی کچھی ہیں یہ مزید کل تک اتنی ہو جائیں گی یہ بہت جلد جو ہیں وہ پک جاتی ہیں آج کل ویسے بھی موسم جو ہے وہ گرمی کا ہو چکا ہے تو کل تک انشاءاللہ پھر دوبارہ اتنی ہمیں مل جائیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں جی ابھی اس کو رکھ دیتے ہیں فریج میں کیونکہ ابھی ٹائم ہے تقریباً ایک گھنٹہ واقعی تو اسے فریج میں رکھ دیتے ہیں تو جی ہو چکا ہے ٹائم تقریباً چھ بچ کر تیس منٹ کا چھ بچ کر چوبیس پچیس منٹ پر روزہ جو ہے وہ افتار ہو جانا ہے تو ابھی روزے کی افتاری کا ایویٹ ہو رہا ہے الحمدللہ آج کا روزہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا گزرہ ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو روزے ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ اس طرح میں سے ساتھ رکھنے کی تفیق عطا فرمائے تو ابھی تقریباً جو ہے چھ بچ کر تیس منٹ ہو چکے ہیں ساتھ والے ویلج جو ہے میں دو روزہ افتار ہو چکا ہے اور ماشاء اللہ ہمارے ویلج بھی ہمارے ویلج بھی جو ہے روزہ افتار ہو چکے ہیں ابھی جو ہمیں بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہمیں افتاری کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری محجد میں ہمارے ویلج کی محجد میں بھی روزہ افتاری کی جو ہے وہ ہو چکا ہے ٹائم ماشاء اللہ ہمارے پاس افتاری میں جو ہے وہ تقریباً الحمدللہ ساری چیزیں ہیں وہ سامنے وہ پاپڑ ہیں پکوڑے جسے پکوڑٹ ہے اس کے بعد یہ خربوز یہ جلیبی ہے اور اس کے علاوہ یہ جوس ہے اور یہ جامع شیری یہ گھر کی لکاٹ اور خجور اور ماشاء اللہ چکن رائطہ اور جو ہیں پکوڑے الحمدللہ ساری چیزیں ہیں اللہ پاک کے شکر سے جاک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ اپنے رب کی کون کون سی نبتو کو جٹڑاؤ گے تو ہزاروں نبتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بنائی ہیں انسان کے خانے کے لئے اور انسان کے لئے بنائی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے چاہیے اور میرا یہی میسیج ہے کہ جتنے میں جو سید مان افراد ہیں وہ تمام روزے رکھیں اور اس کے علاوہ افتاری ہے جو اگر آپ کے آس پاس کسی گھر آپ کے آس پاس جہاں آپ کے بلے یہاں کوئی بھی ایسا فرض جو بچارہ تھوڑا سا جو روزہ افتار کرنے کی اسطاعت نہ رکھتا ہو تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کا جو ہمیں افتاری کروائیں یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ جو ہمیں ایسے لوگوں کی افتاری کروائیں تو جتنی آپ کی حصیت ہو اس کے مطابق آپ جو ضرورت جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آپ جو ہمیں افتاری کروائے سکتے ہیں تو چلیں پھر ہم بھی افتاری کر لیتے ہیں تقریباً اے چھ بچ کر اچیس منٹ ہو چکے ہیں تو بسم اللہ گار کے ہم بھی اپنی افتاری کر لیتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ ازان ہو چکی ہے تو نمازت آ کرتے ہیں تو رہتی ہماری سادہ سی افتاری تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند ہے ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمیم سیکشن میں اپنی فیڈبیک اضافت ضرور کریں ملے گا پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے کا بہت سا راکھا رکھیں دعا حافظ